بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیس جائے تو اس کو بھی آرثرائٹس کہتے ہیں اگر گاؤٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جنہیں یوریک ایشن بڑا ہوتا ہے آرثرائٹس ہوسکتا ہے سکن کی کچھ بیماری ہیں سورائسس اس کے اندر بھی آرثرائٹس ہوتا ہے ایک انکالوزنگ سپونڈلائٹس بیماری ہوتی ہے سپائن کی اس میں بھی آرثرائٹس ہوتا ہے تو بہت ساری قسمیں آرثرائٹس کی لیکن جو آپ کا کوششن تھا وہ یہ تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہی گھٹنوں میں تکلیف کیوں ہوتی ہے اور نشانیاں اس کی یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ بیٹھ کے کھڑے ہوں تو انہیں درد ہوتی ہے سیڑیاں چڑھیں تو ان کو درد ہوتی ہے اور خاص طور پر صبح جب سو کے اٹھیں تو ان کی جو ٹانگیں ہیں یا جوڑ وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا درد کر رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو مثالیں ہیں اب اس میں میں آپ کو دو تین بڑی سمپرسی باتیں بتا دو جو تو گھنٹیے کے مریض ہوتے ہیں ان کی جو آرثرائٹس ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں میں زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ ہاتھ کی انگلیوں میں وہ جب سوا سو کے اٹھتے ہیں تو مٹھی بند نہیں ہوتی مٹھی پوری طرح کھلتی نہیں ہے کچھ دیر کام کاش کرنے کے بعد یہ ہلکہ ہلکہ بہتر ہو جاتی ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے گھنٹیے کی اور یہ بعد میں پھر دوسری جوڑوں کو بھی انوالف کر لیتی ہے جس میں ہمارے گھٹنے بھی ہیں کمر بھی ہے وغیرہ وغیرہ آشا اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا پورا جسم اکڑاوہ ہوتا ہے اور ساتھ میں گھٹنوں میں بھی اکڑاوہ درد ہوتی ہے یہ عام طور پہ ہم ان سے سپونڈ آرثرپیٹس کہتے ہیں یا سیرو نیگٹیو آرثرپیٹس کہتے ہیں اس کی مثال ہو سکتی ہے لیکن کہ اگر کوئی ایسی بیماری نہ ہو اور پھر صرف بڑی عمر میں جو آرثرپیٹس ہوتی ہے اسے ہم آسٹیو آرثرپیٹس یعنی آپ کا جوڑ گھس گیا ہے اب جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اگر آپ یہ سیمپن یہ موڈل دیکھیں تو یہ ہمارے تھائی کی ہڈی ہے یہ ہماری ٹبیا ہے ٹانگ کی ہڈی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ ہمارا نی کیپ لکا ہوا ہے اس کو دیکھیں جب ہم چلتے ہیں یا بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو یہ مومنٹ ہوتی رہتی ہے یوں تو اب یہ بھی گستہ رہتا ہے اور یہ جو اس کے درمیان میں کارٹلیچ لگا ہوا ہے یہ بھی اس مومنٹ کے ساتھ گستہ رہتا ہے اور یہ سارا پروسس جو ہے یہ چلتا رہتا ہے اور آرٹیمنٹلی جتنا اس کو آپ زیادہ استعمال کریں گے اتنا یہ خراب ہوتا رہے گا اور آسٹیو آرثرائٹس کی جو پیشنٹس ہیں ان کو کئی دفعہ ڈاکٹرز یا عام گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ وردش کریں وردش کرنے سے آپ ٹھیک ہوں گے یاد رکھئے گا وردش کرنے سے اور خراب ہوں گے اس کے اندر جو وردش کرنی ہوتی ہے وہ آئیسو میٹرک ہوتی ہے وہ آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا فیزیو بتا سکتا ہے واکنگ یا بیٹ کے کھڑا ہونا سیڑیاں چڑھنا میں تین چھوڑیوں ڈے ٹپس دیتا ہوں اور وہ سے پیشنٹ کو اسی سے فرق پڑے جاتا ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ صوفے پہ بیٹ کے ٹی وی نہ دیکھیں کرسی پہ بیٹ کے ٹی وی دیکھیں تاکہ کرسی انچی ہوتی ہے پھر اسی طرح بیڈ اپنا انچہ کرنے اور بہت دیر تک آپ نہ کچن میں کھڑے ہوں اور ایک جو ہماری عادت ہے کوئی بیمان آ جائے اس کو چھوڑنے کے لیے دروازے پہ جاتے یاتے در دس منٹ وہاں کھڑے رہتے ہیں گپے مارتے رہتے ہیں تو یہ بیٹ کے لیے اپنا چیزوں کو خیال رکھیں اگر شوگر یا بلڈ پیشر ہے اس کو بڑی عمر میں ضرور کنٹرول رکھیں ان کے اندر ڈی جنرٹیو چینجز زیادہ ہوتی ہیں آپ نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی